السلام علیکم میں ہوں زیشان غنی اور آپ لوگ ہدایت چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ پیس اور پروسپیرٹی کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا کو ریکال کرنا ہوگا جو کہ وہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے مان رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ اور جوم آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا میں چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا پھر اسے کشا کشا لے آنگا جہنم کے عذاب کی طرف اور وہ بہت بری جگہ لٹنے کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایسو چھتے اب اگر آپ موجودہ مکہ پہ آپ غور کریں اور جب سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کیا تھا تب سے اب تک وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو وہاں پہ فروٹس نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود آپ کو دنیا بھر کے تمام فروٹس ہاں پہ مل جائیں گے تو اس کی وجہ ہمیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ دعا معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی بھی اور اس کے وجہ سے دنیا بھر کا پھر وہاں پہ کھیجا جگا آتا ہے اور اسی سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے انہوں نے کیا دعا کیا کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا جہوارہ بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو رسکتہ فرما یعنی پہلے انہوں نے امن کی دعا کی اور بعد میں رسک کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امن کی وجہ سے رسک ملتا ہے لیکن پھر ایک بات ہمیں اور ذہن میں یہ رکھ لینی چاہیے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو پروسپیریٹی دے رکھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اپرووال کو شو نہیں کرتا کیونکہ اگر تو بہت زیادہ پروسپیریٹی کا مل جانا اللہ کی رضا کو شو کرتا تو اللہ تعالیٰ آل فیرون قارون اور قوم سبا کو حلاق نہ کرتا لیکن پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ اگر آج ویسن کنٹریز میں ترقی ہے اور وہ پروسپر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ پیس ہے انہوں نے پیس خائم کیا ہے اس بجے سے وہ پروسپر کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اس جیسے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہدایت